خبروں کی تفصیلات کے جانے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ تین نیوکلئر پاور پلانٹس میں ٹرپنگ ہوئی ہے ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے پاور ڈیویجن کے مطابق تین نیوکلئر پلانٹس میں ٹرپنگ کے باعث بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے مزید جان لیتے ہیں اویس کے آنی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس بتائے گا ٹرپنگ کے باعث کون کون سے علاقے متاثر ہوئے ہیں اور کب تک یہ فنی خرابی دور کر لی جائے دیکھیں دو چیزیں ایک تو چیز یہ ہے کہ جو صبح ہم نے ریپورٹ کیا تھا کہ پانچ ہزار میگا وارڈ کا شارٹ فال ہے اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وزارت طوانائی میں بھی جو سیاسی عدم استقام ہے اس کے وجہ سے کام بالکل تھپ ہوا ہے کیونکہ جو بیجلی پیداوار کے لیے جو اندن کا بندوبست کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا اس کے بعد جو آدھ جنتے کی مختلف لوڈ شیٹنگ جاری تھی لیکن اب یہ بتایا گیا ہے کہ تین نیوکلیر پاور پلانٹس میں ٹرپنگ ہوئی ہے جس کے وجہ سے مختلف علاقوں میں بیجلی کی لوڈ شیٹنگ جاری ہے تین نیوکلیر پلانٹس میں ٹرپنگ کے باعث بیجلی شارٹ فال کا سامنا ہے جو پاور ڈیجن کا یہ کہنا ہے اور تینوں پاور پلانٹس سے بیجلی کی پیداوات چند گھنٹوں میں شروع ہو جائے گی خبر پختونخواہ کے اٹھارہ ازلامی بلدیاتی انتخابات کا میدان آج سجے گا پینسٹھ تحصیلوں میں پولنگ کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں چھہ ہزار اکسو چھہتر پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں صبح بھر میں پندرہ سو سے زائد پولنگ سٹیشنز حساس قرار دیے گئے ہیں کے بکے میں اٹھارہ ازلامی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں آج میدان سجے گا پینسٹھ تحصیلوں میں پولنگ کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہیں چھہ ہزار اکسو چھہتر پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جبکہ پندرہ سو سے زائد پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جنہیں حساس قرار دیا گیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا قومی اسمبلی 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 کا اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد کی قرارداد پر بحث ایجنڈے میں شامل ہے مشیر برائے پارلیماری امور الیکشن ایکٹ ترمیمی دوسری ترمیم بل ایوان میں پیش کریں گے اسی بارے میں مزید جا لیتے ہیں عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائے گا قومی اسمبلی اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے کیا کیا اس میں شامل ہے دیکھیں قومی اسمبلی اجلاس کا ایجنڈا جاری ہو چکا ہے چوبیس نکاتی اجنڈا ہے اس میں وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک وہ بھی پیش ہے یہ پر بحث ہوگی اس کے ساتھ آپوزیشن لیڈر شہواش شریف وزیراعظم کے خلاف تحریکی عثم اعتماد پر بحث کاغاز کریں گے ادم اعتماد کی تحریک اجنڈے پر چوکے نمبر پر موجود ہے اجنڈے پر موجود معمول کی کارفایی مطلطر کے تحریک عثم اعتماد پر بحث کرائی جائے کہ رولز کے مطابق تحریکی اعظم اعتماد پیش ہونے کے بعد کم از کم تین دن تک ایوان میں بحث ہوگی رولز کے مطابق بحث کو سات دن تک جاری رکھنا جو ہے وہ سپیکرز کی ثوابیت پر منصر ہے اس کے ساتھ ہی جاتے جنڈے میں وقت پیس حوالات پر ایک اور توجہ دلاو نوٹس کی ہوگا مشیر پارلیمانی امور الیکشن ایک ترمیمی دوسری ترمیم بھی لیوان میں پیش کریں گے مشیر پارلیمانی امور الیکشن ایک ترمیم یا ارڈینل سیوان میں پیش کریں گے اپوزیشن کی قراردات میں کہا گیا ہے کہ وزید اعظم اموان کا اعتماد کھوٹ گئے ہیں عمران خان اب وہ وزارت عثمان کا حدہ پر نہیں رہ سکتے گی سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے مبینہ دھمکیامیز خط کے بارے میں پارلیمانی لیڈرز کو ان کیمرہ اجلاس کی دعوت دیتی ہے اسد کیسر کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے پارلیمانی راہنمہ متفق ہو جائیں حساس خط کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی برائے قومی زلامتے کے ان کیمرہ اجلاس میں بات ہو سکتی ہے عثمان خان ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جانتے ہیں عثمان کیا کہنا ہے اسد کیسر کا اس بارے میں دیکھیں ار طرف یہ خط کی گفتگو چل رہی ہے تو اس میں سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر بھی بڑے متحرک ہو گیا اور سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے حساس خط کے بارے میں پارلیمانی لیڈرز کو ان کیمرہ اجلاس کی دعوت دے دی ہے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہ آئے کہ حکومت اور اپوزیشن کے پارلیمانی رہنمہ متفق ہو جائے تو حساس کے خط کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے ان کیمرہ اجلاس میں بات ہو سکتی ہے انہوں نے اس حوالے سے کوئی بادابتہ دعوت نامہ تو ابھی تک نہیں بجھوائے البتہ انہوں نے سوشل میڈیا پر جو اپوزیشن اور حکومتی جو پارلیمانی ممبران ہے ان کو دعوت دیت کی بہت شکریہ عثمان تفصیلات کے لیے ادھر اسلامباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم کو خفیہ دستاویز پبلک کرنے سے روک دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم کو سیکرٹ معلومات پبلک کرنے سے روکنے کے درخواست نکتا دی عدالت نے کہا کہ وزیراعظم حساس معلومات لیگ کر کے حلف کے خلاف فرضی نہ کریں وزیراعظم کو فیصلہ کرنے سے پہلے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو سامنے رکھنا ہوگا امید ہے وزیراعظم ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما احسان اقبال نے عمران خان کو آخری گین تک کھیلنے کا مشورہ دے دیا کہا کپتان اب میدان سے بھاگنا نہیں آخر تک کھیلنا عمران خان نے سیاسی نفرت کے جو بیچ بوئے ہیں متحدہ اپوزیشن مل کر اس کا خاتمہ کرے گی یہ ریپورٹ دیکھئے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسان اقبال نے مستقبل کے منصوبے باندھ لیے کہا خان کے جانے کے بعد مل کر پاکستان کے لیے کام کریں گے سیاسی تنازیات جن کی وجہ سے ہمارا جمہوری نظام حچکولے کھاتا تھا یہ تمام جمہوری قوتیں مل کر پاکستان کو ایک نئی سمت دے سکتی ہیں لیگی رینما احسان اقبال نے کہا کہ بلوچستان کی تمام سیاسی قوتیں ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان کی محرومیاں دور کریں گے تمام جمہوری جماعتیں مل کر معیشت کی بحالی قانون اور آئین کی بالدستی کے لیے اقدام کریں گی بلوچستان کی تمام سیاسی اور جمہوری قوتیں اس وقت متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں یہ ایک بہت نادر موقع ہے کہ ہم بلوچستان کی محرومی کو دور کرنے کے لیے سب مل کر قومی کردار ادا کریں لیگی رینما نے کہا سیاست میں اختلاف رائے ہو سکتی ہے لیکن آپ اس کو ذاتی اختلاف نہیں بنا سکتے ہمارا اختلاف دشمنی نہیں بننا چاہیے ہماری سیاسی پسند نفرت میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے ہم سب سیاست میں اپنی پسند رکھ سکتے ہیں لیکن اپنی پسند کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جسے پسند نہیں کرتے اس سے لازمہ نفرت کریں احسن اقبال کا مزید کہنا تھا پی ٹی آئی ترجمانوں نے سیاست میں جو بدزبانی لائی ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان نے اس دن جلسے میں جو خط دکھایا وہ بنی گالا کا بجلی کا بل تھا اور سپیکر پنجاب اسمبلی چوزی پرویز اللہی وزیرالہ پنجاب نامزد ہونے کے بعد سرگرم ہیں اسلام آباز سے لاہور آتے ہی چوزی پرویز اللہی نے تحریک انصاف نونلی کے ارکان اسمبلی سے ملاقاتک کی ہیں چوزی پرویز اللہی نے خواتین رکنے اسمبلی کے عزاز میں شائعہ بھی دیا نشائعہ میں سانیہ کامدان مسرد جمشیر چیما سیما بیہ تاہر سمیرہ احمد وزیر قانون راجہ بشارت مراد راستی شریک چرمین ہار ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر تارک بنوری کہتے ہیں کہ وزیر آزم ہاؤس یونیورسٹی منصوبہ ایک سکینڈل ہے مشکوک معاملات کے باعث وزیر آزم یونیورسٹی سکینڈل کی بقاعدہ تفتیش ہونی چاہیے چرمین ہار ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر تارک بنوری 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے اسلامباد سے بیرو چیپ سخیر احمد کے ریپورٹ دیکھئے چرمین ہار ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر تارک بنوری کہتے ہیں وزیر آزم ہاؤس یونیورسٹی منصوبہ ایک سکینڈل ہے مشکوک معاملات کے باعث اس کی باقاعدہ تفتیش ہونی چاہیے تارک بنوری نے بتایا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے کراچی میں ایک ادارے کو چالیس ارب روپے کے فنڈز دیے گئے لیکن جب اس ادارے سے ایچی سی نے تحقیقی عمل کا پوچھا تو آج تک کوئی جواب نہیں آیا کراچی میں ایک انسیٹیوٹ ہے اس کو پچھلے بیس سال میں تقریباً چالیس ارب روپے وہ دیے جا چکے ہیں اور اس کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ دوائیاں یہ نیچرل جو پروڈکٹ ہیں ان سے دوائیاں اور ویکسینز اور یہ چیزیں بنائے گا چالیس ارب روپے تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنے بنائے تو ہمیں آج تک اس کا جواب نہیں ملا ہمارا شک ہے کہ زیرو وفاقی حکومت کی جانب سے مضاحمت کی گئی اور مجھے ہٹانے کے لیے چیرمن ایچی سی کی مدد چار سال سے کم کر کے دو سال کر دی گئی لیکن عدالت نے مجھے بحال کیا دو دفعہ قانون چینج کر کے ان کی ٹرم کو چیرمن ایچی سی کی صرف مجھے ہٹانے کے لیے وہ پوری ٹرم کو ہی لوور کر دیا اور پھر ایلی کے لیے ہٹا دیا لیکی لی اسلام آباد آئی کورٹ کے لوگ پبلک انٹرس میں گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سب غلط ہوا دوبارہ سے رسٹور کر دیا ایچی سی کمیشن میں غیر قانونی طور پر ایسے لوگوں کو تائنات کر دیا گیا جن پر مقدمات ہیں ڈاکٹر تارک بنوری نے کہا ہر معاملے میں میرٹ کو یقینی بنایا ریسرچ ورک وائس چانسلر کی تقریہ ایچی سی ریکروٹمنٹ سسٹم اور ترقی کا نظام بہتر کیا نئی بننے والے یونیورسٹیز کے لیے سٹینڈر بہت بلند کیا بین الاقوامی سکالرشپس میں دخل اندازی کو ختم کر کے میرٹ یقینی بنایا یونیورسٹیز سٹاف کی تنخواہ میں اضافہ ہوا لیکن حکومت نے فنڈنگ پر کٹ لگا دیا کیمرمین ارسنان بروچ کے ساتھ سغیر ایمن چودری 24 نیوز اسلام آباد وفاقی حکومت کے جانب سے اہم تقرریاں کی گئی ہیں فیڈرل پابلک سربس کمیشن کے چار میمبرز اور دو ایریشنل میمبرز کی تقرری کی گئی ہے صدر مملکت کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے یہاں تقرریاں ہوئی ہیں فیڈرل پابلک سربس کمیشن کے چار میمبران اور دو ایریشنل میمبران کی تقرری ہوئی ہے صدر مملکت کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے چین نے پاکستان کے لیے دو ارب ڈالرز کرزہ مواخر کرنے کی منظوری دے دی وزارت خزانہ کے مطابق دو ارب تیس کروڑ ڈالرز کا کرزہ مواخر کرنے کا عمل جاری ہے چین کے جانب سے پاکستان کے لیے دو ارب ڈالرز کرزہ مواخر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ دو ارب تیس کروڑ ڈالرز کا کرزہ مواخر کرنے کا عمل جاری ہے